اسلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سب مذہبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوئی ایک اور نیا ناول لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میری چائل پر نئے ہیں یا اب تک اپنی چائل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چائل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے اور ساتھ ہی اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز اور شارٹ ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیس اپنے کانٹیکس میں شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائے کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے تو جی چینل پر آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سارے کمپلیٹ ناولز ہیں ساتھ ہی میں نے اب شروع کرے ہیں دو ایکسٹرا آنگوئنگ ناول تو یہ سیکنڈ والا آنگوئنگ ناول ہے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے اس لئے میں اس کا آپ کو ویک میں ایک اپیسوڈ دوں گی ایوری ساتھ ایڈے سنڈے دو نیو ناولز دو آنگوئنگ ناولز کے ایک ایک اپیسوڈ آپ کو ملتے رہیں گے باقی ایک ریکولر ناول جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا تو چلے جی شروع کرتے ہیں اس ناول کی میرے پاس سیکویسٹ آئی تھی اور احمد اللہ رائٹر سمجھے پرمیشن بھی مل گئی اور ابھی ناول کمپلیٹ نہیں ہے پھر سے بتا رہی ہوں ناول کمپلیٹ نہیں ہے باقی انشاءاللہ ہفتے ہفتے میں ایک اپیسوڈ ہم پڑھتے رہیں گے تو کمپلیٹ ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں اس نئے ناول کو تو یہ اس ناول کا پہلا پیج اس ناول کا نام ہے ماہ ملکہ اور اس کی رائٹر ہے مریم مظفر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں قسط ون انگوٹھی نہیں کھالو حکمیہ لہجہ اردگرد ہر کوئی مصروف تھا سب کی اپنی کہانی تھی شادی میری مرضی سے کرنی تھی نا لو میں نے پسند کر لی تمہارے لیے لڑکی احرام مصر خاموشی سے اس بے بس لڑکے کو دیکھ رہے تھے وہ بری درہ پھس چکا تھا کیا اس کے پاس کوئی راستہ بچتا تھا پس منظر میں چلتا مصری گیت اسے زہر لگ رہا تھا ٹھنڈی آہ بھرتے مصری آدمی نے بات کا آغاز کیا ویلیو میری میں ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا جواب آنے میں یس ہیزہ ناکھوں میں ہیرے کی محبت کا عقص تھا فیصلہ مشکل تھا کہ ان آکھوں میں زیادہ چمک تھی یا ہوتل کی روشنیوں میں لڑکی کا سفید ہاتھ تھاما اور بائے ہاتھ کی رنگ بائے ہاتھ کی رنگ فنگر میں دو چمکتا ہوا ہیرہ پہنا دیا وہ چمکتا ہوا ہیرہ پہنا دیا قسمت کی کتاب میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا ہیرے کی انگوٹھی انگلی میں آ جانے سے اس کی زندگی اکثر بدلنے والی تھی یا بدل چکی تھی کچھ دیر کے لئے اس منظر کو یہیں چھوڑتے ہیں قسمت کے لکھے پنوں میں پیچھے آتے ہیں انگوٹھی ہوتل احرام مصر سب کو وہی رہنے دو کئی دن آئے کئی راتیں بدلی اور کئی ممالک بدلیں آج کی کہانی شروع کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے باب منصف بادل ونہ بادل ونہ اسپین اسپین اوکے وہ جینا نہیں چاہتا تھا بات ختم مگر وہ جان کی امان کیلئے بھاگ رہا تھا حیران کن خاموش گھر سیاہ گلیاں رات کا سناٹا آدھا چاند چلتے ہوئے بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا جس کی بھوری اور چاند نیت جیسی روشنی آدھی سڑکوں کو ڈھاپ رہی تھی ایٹو کے بنے گھر اور ان کے باہر رکھے چھوٹے گملے بھی یہ رات ہر رات کی طرح ویسے ہی موجود تھے خاموش آس پاس دیکھتے ہوئے مگر زندہ پکی ایٹو کی بنی ایک وسی گلی کے کونے میں رکھا بڑا سا کورا دان اندھیر اجالے میں تھا پاس سے چلتی ایک گلی نے اس میں چھلانگ لگائی وہ اپنے خوراک کی تلاش میں تھی جگہ جگہ اس گلی میں پانی کے تالاب کھڑے تھے گدلہ پانی ٹھہرا ہوا تھا اور اسی گدلے پانی کی سطح بچاند کی روشنی چمک رہی تھی خاموشی توفان سے پہلے کی خاموشی سناٹا توفان سے پہلے کا سناٹا اگر تم غور سے کان لگا کر سنو تو چلتی ہوا کی آواز اور کسی گھر میں چلتے ایسی کی کھڑ کھڑ کو پسے پشت ڈال کر دو پکڑو اسے اگوان ٹالو اگوان ٹالو ہسپانوی زبان میں کسی مرد نے اوچی ہاک لگائی دیکھتے ہی دیکھتے آگے پیچھے تین بھاری بھر کم لمبے ترنگیں مرد گلی میں نمودار ہوئے ملی نے کورا دان سے سر اٹھا کر دیکھا وہ مرد اکیلے نہیں تھا وہ شکار پر تھے اپنے سامنے گھبرہت میں تیز تیز بھاگتے ہوئے چیزوں سے وہ مشکل بچتے ہوئے اس لڑکے کے جس کے ماتھے پر پسینے کی بوندے تھی اور سبز بیز بال کیپ بیز بال کیپ الٹی کر کے پہنی ہوئی تھی وہ لڑکا بندوق سے نکلی گولی کی طرح پھرتی سے بھاگ رہا تھا تین مرد بھی اسے پک نہیں پکڑ پا رہے تھے اندھیرے میں صرف اتنا نظر آتا تھا کہ اس کا کچھ چھوٹا جسامت پتلی اور سربالوں سے صاف تھا اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان پیچھے مڑ کر اپنے داقب کاروں کو دیکھا اور تب ہی اس کے پاو پانی کے خاموش تالاب میں لڑکھڑائے تالاب میں حلچل مچی اشلتا ہوا پانی اس کی پینڈ کے پائچے بھیگو گیا دات سختی سے آپس میں جوڑے ہوئے تھے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی بلی اپنا رات کا منو سلوہ لے کر کڑا دان سے نیچے اتری جب وہی لڑکا تیزی سے قریب آنے لگا بلی کا ایک پاو فضا میں تھا دوسرا زمین پر کیا کرے بھاگ جائے یا ٹھہری رہے سوچنے کی محلت کم تھی کیونکہ وہ پی کیپ والا لڑکا اس سے بس دو قدم کے فاصلے پر تھا جب راستے میں آنکھیں پھاڑے کھڑی بلی کے اوپر سے چھلانگ لگا کر آگے بھاگ گیا بلی کا رکا ہوا سانس بحال ہوا اور وہ آگے چلنے لگی مزے لے کر داتوں میں مچھلی کا بدبودار تکڑا دبوچے دفتن زمین میں ہلنے لگی سر اٹھا کر سامنے دیکھا بے اختیار مچھلی کا تکڑا مو سے نیچے گرہ پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ ایک جست میں اگر اس راستے سے نہ ہٹتی تو وہ جو تین جلادی مردہ رہے تھے سے آگے والے کی آواز دوبارہ بلند ہوئی لیکن وہ لڑکا گلی سے پہلے ہی باہر نکل گیا تھا پچھلی گلی خاموش ہو گئی اگلی گلی کی خاموشی ختم ہو گئی گرتے سنبھلتے ہو پہلے کسی کی سائیکل سے ٹکر آیا تھوڑا سا آگے بڑھا تو کیٹس کا گملہ راستے میں آیا گلی کا موڑ کا کاتا تو اپنے ہی بھاگتے قدموں میں علچ کر مو کے بل گیرا ہلکی سی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا آنکھیں مزید خوفزدہ ہوئی وہ لوگ اس کے قریب ہی تھے فوراں سے پہلے زمین سے اٹھا اور ایک اور گلی میں مڑا جس کا اقتطام ایک چھوٹی سی دیوار پر ہوتا تھا اس نے دور سے ہی دیوار دیکھ لی تھی آنکھوں میں جزوہ اور ٹانگوں میں تیزی آئی دیوار کے قریب آتے ہی اس نے ایک جست میں چھلانگ لگائی اور دیوار کی دوسری طرف ہو گیا وہ مرد جس قدر بھاری اور روچے تھے جتنی مرضی کوشش کر لے یہ دیوار پار نہیں کر پائیں گے چھوٹے قدر بے تہہ شپتلے ہونے کا اسے کچھ تو فائدہ ہوا وہ ابھی بھی بھاگ رہا تھا مگر وہ جانتا تھا اب وہ مرد اس کے پیچھے نہیں آ رہے وہ انہیں چکمہ دے چکا تھا وہ گلی اسے نکل کر اپکی سڑک پر چل رہا تھا نظرے سامنے روڈ پر سے ہٹائی اور گردن ترشی کر کے پیچھے چکا راستہ بلکل خالی اور ویران تھا ایک طرف گھر تھے اور دوسری طرف گل گرل لگی تھی جس کے نیچے سے بہتا سمندر چاند نیمے چمک رہا تھا اس شخص پر بھی چاند کی روچنی پڑی چہرے پر لگی گہری بھوری بے نور آنکھیں نظر آئی اور انہیں آنکھوں میں میں سے بائیں آنکھ کے نیچے ایک اُبھرا ہوا زخم نظر آیا جیسے وہ جلا ہوا ہو اب پکڑ کر دکھاؤ ہسپانوی میں بولتے اس نے چہرہ آگے پھیر لیا بیزبول کیپ کھیچ کر مزید پیچھے کی اور پینٹ کی پچھلی جیب میں سے کارڈ نکالا سامنے بنے لال رنگ کے سائیکل سٹینڈ کی طرف بڑھتے اس نے کارڈ سوائپ کیا اور سائیکل نکالی وہ یوں بے فکر تھا جس سے کچھ دیر پہلے اپنے سوئم کی تیاری اس نے بلکل نہیں کی تھی سائیکل کا پیڈل زور سے مارا اور اس پر سوار ہو گیا چلتی ہوئی سائیکل کو تھوڑا سا آگے لے جانے کے بعد وہ سیٹ پر وہ سیٹ پر کھڑا ہو گیا یہ رات کی خاموشی اور تھنڈی ہوا اسے بے تہاشا پسند تھی ایک واحد وقت تھا جب وہ کسی بھی در اور خوف سے آزاد بس اپنی خاموشی سے محفوظ ہو سکتا تھا سائیکل کی پیڈلز کی مدد سے کھڑے ہوتے آسمان میں بازو پھیلا دیئے آنکھیں بند تھی اور روح کو تھنڈک پہنچا دینے والی ہوائے نتنہ اسے اندر کو جانے لگی آگے سڑک صاف کشادہ اور خالی تھی اسے اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وہ آج پھر بچ گیا گبیر السازار کی آزادی میں آج ایک اور دن شامل ہو گیا اس کی آنکھیں جلدی سے کھلی قدموں کی آواز وہ جو ہوا کی دوش پر مزے لے رہا تھا اسے اچانک سے کہیں دور سے بھاری اور تیز قدموں کی آواز سنائی دی پرسکون بھی نہ ہوئی تھی کہ دوبارہ دوبارہ یوں دھڑکنے لگی جیسے ابھی سینے سے بہار آج جائے گی اس نے سائیکل کی رفتار بڑھا دی وہ نہیں پکڑا جائے گا پاہ تیزی سے پیڈل مار رہے تھے وہ نہیں پکڑا جائے گا سائیکل کسی تیز مزائل کی طرح بنا لی تھی وہ نہیں پکڑا جائے گا اور وہ پکڑا جا چکا تھا کیونکہ سامنے دوباری مردام نے سامنے سے چل کر آتے کسی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اس کی گول آنکھیں خوف سے مزید گول ہوئی جان بچاتے اس نے سائیکل پیچھے موڑی لیکن بیس ہوت کیونکہ ان کا تیسر ساتھی ہاتھ میں بیس بول کا بلہ گھوماتے اسی کی طرف آ رہا تھا وہ دونوں گھر وہ دونوں طرف سے گھیرا جا چکا تھا لیکن بس دونوں طرف سے ارد گرد کے دو راستے ابھی بھی کھولے تھے بیس بول بیٹ ہاتھ میں گھوماتے وہ فوراں سے دبیر کی طرف آیا فوراں سے دبیر کی طرف آیا اور ہوا میں لہرا کر اس کے چہرے پر مارنا چاہا جو برکرفتاری سے سائیکل ایک طرف سے نکالتے آگے بڑھ گیا تھا ایک پل کو اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی پیڈل سے پاؤ ہٹا اور جب دوبارہ اس نے وہاں رکھنا چاہا تو پیڈل پیچھے ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤ زور سے زمین سے ٹکرایا درد کی ایک اندیک ہی لہر پاؤ ملنے کے بعد پوری ٹانگ میں پھیلی وہ اپنا استحقام برقرار نہ رکھ سکا اور سائیکل سمیت ایٹو والی سڑک پر گر پڑا اب ایک وہ تھا اور تین وہ لمبے سیاہ فام جو اسے خوخار نظروں سے دیکھ رہے تھے چاند کی روشنی کے نیچے ایک چوہے کے سامنے تین جنگلی بھالو اسے نوچنے کے لیے کھڑے تھے اس کی موت یقینی تھی بڑے تیز بن رہے تھے وہ آگے آیا اور بلہ گھما کر دبیر کو مارا لیکن وہ سڑک پر گول گھوما اور پیچھے ہوا ہمارے پیسے نہیں دینے تھے وہ ایک قدم آگے آتا دبیر گھوم کر پیچھے جاتا وہ بلہ زمین پر مارتا دبیر ڈوج کرتا ایک طرف ہوتا گسے سے سے ہفام کے ماتھے کی رنگ پھڑکنے لگی رگ پھڑکنے لگی بڑا ہی کوئی ڈھیٹ ہے چیختے ہوئے اس نے بلہ پیچھے پھیکا اور بھاگتا ہوا زمین پر لیٹے دبیر کی جانیں بڑھا امی بیچارہ چوہا ایک گھنڈے پر کھڑا کھڑا ہی ہوا تھا کہ بھاگ سکے لیکن ایک گھٹنے پر کھڑا ہی ہوا تھا کہ بھاگ سکے لیکن کوشش نہ کام اس کا پیچھے سے بازو دبوچا گیا انہنی کلی ان تین دیو کے مقابلے میں کشنا تھی چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا تین طرف ہوں مرد گول دائرے میں کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے تینوں کے چہرے کرخت اور بے رحم تھے وہاں کہیں بھی نرمی نہ تھی دبیر جبرن مسکرائی عزیدد کے درمیان ہسنے والی مسکراہت تھی دوبارہ سے ان تینوں کو دیکھا I'm sorry کندے اچھکاتے ہوئے اس نے اپنی سب سے ماسومانہ شکل بنائی کیا پتہ سامنے والے مرد پگھل جائے مگر نہیں وہ جس مٹی کے بنے تھے وہ ان کی تخلیق کے بعد چلوزوں سے بھی زیادہ مہنگی ہو چکی تھی کچھ لمحات یوں ہی خاموشی میں بیٹھ گئے اور مرد اسے دیکھتے رہے وہ ان مردوں کو اور پھر مار سالے کو ایک مرد کی آواز بلندھی ہوئی اور ساتھ ہی تینوں کے جوتے وہ اب اپنے بھاری بوٹوں سے دبیر کو مار رہے تھے اس نے سر ہاتھوں میں اور ٹانگے سینے میں لگائی لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا ان کے ہر وار پر اسے اپنی ایک ہڈی کو چلتی ہوئی محسوس ہوئی بھاری بوٹوں کے ساتھ دی گئی گالیا بادلونہ کی فضاء میں کھل کر دبتی گئی ایک انسان کے جسم میں کل دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہے دیکھتے ہیں آج اس کی کتنی ٹوٹتی ہے کتنی زخمی ہوتی ہے اور کتنی ان سورماوں کے ظلم سے بچ نکلتی ہے باب ملکہ وہ جو خواہشات کی بوجھ تلے دبی ہے وہ جو ان کا بوجھ بھی دوسروں پر ڈالتی ہے مصر کا شہر قاہرہ دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے شمالی افریقہ میں واقع ملک مصر جو قدیم احراموں کے لیے مشہور ہے جہاں قاہرہ کے لوکل بازاروں سے لے کر الیکزنڈریہ میں واقع وکٹورین طرز کے بنے گھروں میں سارا دن رونک لگی رہتی ہے یہاں کی گلیوں سڑکوں اور بازاروں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صبح کی نسبت شام کو پر رونک اور مصروف نظر آتے ہیں اصل مزہ اس شہر کو کھوجنے کا رات میں ہی تو ہے جب جگہ جگہ لالٹین سے نکلتی پیلی اور نارنگی روشنی سیاہ سڑکوں کو ایک دہکتا ہوا تاثر دیتی ہے جہاں مصر کے سب سے بڑے اور پرانے بازار خان الخیلی میں جگہ جگہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے گیت گاتے نظر آتے ہیں لیکن ان تمام مناظر کو پیچھے چھوڑتے ہمارا آج کا دن طلوع ہوتا ہے صبح ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے گلیوں میں سے اپنی سائیکل کے پہیوں کو گھوماتا لڑکا اکبار بیشتا دکھائی دے گا اسی کیے ایک طرف سے سر پر وسیع تھال سنبھالتا ایک مرد ایش بالا دی مصر کی روایتی بریڈ بیشتا ہوا ہاک لگاتا پایا جاتا ہے مصریوں میں یہ بریڈ ہمارے یہاں پر اٹھے کا مقام رکھتی ہے مگر یہ تمام آوازیں زانوی ہیں سڑکوں پر سے چل کر آتے ان لمبے خجور کے درختوں کی چھاؤ سے گزرتے ہم ڈاؤن ٹاؤن کاہرہ کی ایک مصروف سی سڑک کی طرف بڑھتے ہیں گپیر کا وقت تھا اور سورج حدین کی طرح پوری شدت سے آگ برسا رہا تھا ایک دو منزلہ امارت کا منظر ہے امارت جا بجا گہرے نیلے شیشوں سے مزین تھی اور اس کی درودی وار پیلے رنگ میں رنگی ایٹوز سے تعمیر کی گئی تھی امارت کے شیشے جس قدر دہک رہے تھے وہ مصر کی گرمی کا اندازہ لگانے کیلئے کافی تھا ایک صحافتی ایجنسی تھی مارول کی ہی بنے زینے پار کر کے امارت کے شیشے کے دروازے سے اندر آتے ہیں سب سے پہلے نظر سامنے اوپر کو جاتی زینوں پر اٹھے گی اوپر کو جاتی زینوں پر اٹھے گی جو حیرت انگیز طور پر دیوار میں جا کر غائب ہو جاتی ہے گریٹ اسی کے ساتھ ایک طرف دیوار ہے اور دوسری طرف آمنے سامنے چار میزے سجی ہے ہر جگہ عربی بولتے لوگ غیر استعمال شدہ کاغس کے پلندے کڑوی کسیلی مصری کافی کی مہک اور ان سب آوازوں اور شور کو مات دیتی ان سے بھی بلند ایک اور آواز چار دیواروں میں لگے وہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے دیوار میں نزب اجلے سفید پنکھے سیاہ بالوں کو منی باب کٹ میں کاتے ایک اور دوسرے ٹیبل پر نارنجی ٹائے لگائے بیٹھے ایک مرد کو کچھ کاغذہ دے رہی تھی تھوڑی ہی دور دیوار میں جاتے جادو ہی زینوں کے قریبی قریب ہتیلی پر گال گرائے ریسپشنس بیزاری سے اپنا کھایا ہوا چونگم انگلی پر لپیٹ رہی تھی ہوتو پر گہر ایجاملی لپسٹک لگی تھی اور آنکھوں کو نیلے آئی شیڈ سے آئی شیڈوں سے سجایا تھا اس کی آنکھیں شاب خوابی کے بعد نین میں ڈوبی تھی وہ تاثرات کچھ یوں تھے اور تاثرات کچھ یوں تھے کہ جیسے بیچھاری کو جبرن جبرن انیمل پلیٹ پر چلتی چار گھنٹے کی ڈاکیمنٹری دکھائی جا رہی ہو وہاں کام کرتے صحافی آپس میں عام انداز بات چیت کر رہے تھے جو زبانیں غیر ہونے کے باز اور عربیوں کی بولنے کی رفتار کی بنا پر ہمیں یوں لگ رہا تھا جس سے ہر چلتا فرتا شخص بحض میں مصروف ہے انہی مصروف سے عربیوں کو پار کرو تو ایک طرف دو راستے آمنے سامنے کو جاتے تھے ایک راستے پر تنگ سی سیڑھیاں اپری منزل کو جا رہی تھی چلو شکر اور دوسری طرف کے راستے پر بیت الخلا بنے تھے دونوں ہی راستوں میں پانی کی گندی بالٹی اور گیلی ٹاکی کے گیلی ٹاکی کسی اشترافی کسی ٹروفی کی طرح سجائی گئی تھی افسوس سے مگر عمارت باہر سے جتنی پرسکون اور پروفیشنل نظر آ رہی تھی اندر سے اس کا حال اتنا ہی علامان تھا یہ بکواس تیار کی ہے تم نے اسی وقت ایک دھماکہ ہوا سب کی مصروف ہاتھ رک گئے باپ کٹ بالو باری لڑکی جو اپنے میز کی طرف بڑھ رہی تھی بیچ راستے میں چہر گئی میں نے تمہیں کیا کام دیا تھا اور یہ تم کیا لے کر آئی ہو یہ ایک اور دھماکہ ریسپشنس جو آدھی گرنے والی تھی گرجدار آواز میں کہی گئی تظلیل سنتے ساتھ چوکس ہو گئی چوکس ہو گئی سب کی کان اوپری منزل پر لگے تھے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی بوس کے آفس میں المیرہ انعیت محسن المیرہ انعیت محسن کی اپنے آرٹیکل سمیت پیشی ہوئی تھی باپ کٹ عورت نے نارنجی ٹائی والے مرد کو دیکھا سیاہ ہوتوں کے کنارے مسکراہ ہٹ میں ڈھلے ہاتھ اٹھا کر آنگو اٹھا شہدت کی انگلی کو واو کے انداز میں او کے انداز میں ملایا اور پچھلی دو انگلیوں کو گنتی کے طور پر کھڑا کیا میں نے تمہیں ہزار مرتبہ کام کرنا سکھایا ہے تم سنتی کیوں نہیں ہو آواز بلند ہوئی نیچے بٹھے صحافیوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا سوائے ان دونوں کے نارنجی ٹائی نے دونوں آنکھوں کو بند کرتے نفی میں سر ہلایا یہی تھی ایک اور خاصیت مصری اپنی آدھی سے زیادہ گفتگو اشاروں میں ہی کر لیا کرتے تھے جہاں لڑکی اشارہ سے پوچھ رہی تھی کیا یہ دوسری دفعہ ہوا ہے وہی مرد نے اشارہ کیا نہیں اور اپنی تین اگلیا کھڑی کی تیسری مرتبہ یہ سین لگا ہے اب آتے ہیں اوپر آفیس چھوٹا سا اور حبز زدہ تھا علماری کے خانوں سے ابل کر آتے کاغذ کے پلندے نچانے چائے کافی کے کتنے خالی کپ بیدرتی میز کچھلے سے ابلتی ہوئی ڈسٹ بین اور آفیس کے بیچ و بیچ مجرم بنی کھڑی وہ سبزر بھوری ہے زیلاکھو والی گول مول سی چھبیس سالہ عورت علمیرہ انعیت محسن تم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اپنی منمانی کرنے کی میز کی دوسری طرف کھڑے کمزور سی صحت کے مرد نے اٹھا کر کاغذات کا پلندہ اس کے مو پر مارا علمیرہ اندازہ نہ کر پائی اس کے چہرے سے پہلے کیا ٹکرایا تھا وہ کل رات بیٹھ کر گوگل پر سے چھا چھاپی گئی اس کی محنت کے یہ کاغذات یا پھر اس کے اڑے ہوئے بالو بالو والے بوس کے موز سے نکلتے تھوک کے کترے جو کچھ بھی ٹکرایا تھا ایک بات یقینی تھی اس کا بوس آج پھر برش کے بغیر آیا ہے تین مہینے تین مہینوں سے تم یہاں کام کر رہی ہو انگوٹھا اور شہدت کے انگلی بند کرتے باقی تین اگلیاں اٹھائی اور ان تین مہینوں میں تم ہر کام غلط کرتی ہو میں نے تم سے کہا تھا مجھے پچھلے ہفتے کی بڑتی مہنگائی پر عوام کی رائے پر بنی آٹیکل چاہیے نہ کہ تمہارا یہ ساتھی جماعت کا مہنگائی روکو کمر بچاؤ کمر بچاؤ پر مضمون وہ مسلسل ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہا تھا پستہ خط کا سفید مگر داغ دار رنگت داغ دار رنگت والا وہ ادھیر عمر مرد چلتی فرتی کمزوری کی مثال لگتا تھا جلد تجھے سے ہڈیوں سے چپک کر رہ گئی تھی چیک چیک کر اس کا گلہ سوک چکا تھا المیرہ کو لگا یہ فیرون کا ڈھاچہ کسی رمے بھی دھی جائے گا سفید بٹن والی شرٹ کی کھلی آستی نے بے تہاشا سوکھے بازوں سے کبھی نیچے گرتی کبھی اوپر جاتی گلے میں ایک سیہا ٹائس کاف کی طرح کھلی جھول رہی تھی بکتے جھکتے سے اچانک ہی خاصی کا ایک زوردار حملہ ہوا المیرہ جھک کر اپنی محلت اٹھانے لگی وہ کمزور اڑے بالو والا مرد خاصتا رہا حاصل بمشکل ہی وہ کمرے کی دوسرے گونے میں رکھے پانی کی کولر پانی کی کولر کی طرف اشارہ کرنے لگا سرحاق مجھے ایک آخری موقع دے دے خدا کی قسم میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی اس کی آواز مخملی سی تھی جیسے روئی کا گولہ ہو ہاں موٹی تھی مگر چال باز مکار اپنی بات منوانے والی خاص خاص کر اس کی آنکھوں میں آس ہوا گئے چہرہ شدت کے باز گلا بھی پڑھنے لگا دیکھ اس سر آج کل کی جنریشن کو ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا کب کون کرتا ہے عوام کی پیروکاری کاغذہ سینے سے لگائے وہ اپنی اس وقت دپیر سبز آنکھوں میں ماسو میں سجائے سامنے دیکھتے سامنے آدھے مرتے شخص جو شخص کو دیکھ رہی تھی وہ اس سے پانی مانگ رہا تھا جبکہ اس شاید سمجھی نہیں تھی لیکن اگر وہ سمجھی نہیں تھی تو پھر اس کے چہرے پر اپنے باز کی تکلیف سے محفوظ ہوتی مسکراہت کیوں تھی ایسی ملون مسکراہت جو چودوی کی راحت کو بچے کھانے والی ڈائن کے ہوتوں پر سجی ہوتی ہے چھت پر سے لٹکتے پنکھے کی تھر تھراہت ان دونوں کی باتوں میں خلل ڈال رہی تھی بمشکل گرتے سنبھلتے وہ کھلے کف والا آدمی اٹھا اور پانی کے کالر کی جانب بڑھا کالر کے ساتھ وہی نیلی شیشوں کی دیوار تھی جس کے پار سے بجلی کی تارے اور اڑتے ہوئے کوئے نظر آتے تھے کلمیرہ کی نظریں اس کے ہر قدم پر تھی سر آپ مجھے لاس چانس دیں گے نہ اپنی مقملی آواز کو چالبازی سے معصوم سی بات منوانے جیسی جیسی کی اس کی آواز چھت پر لٹکے پھٹکے لٹکے پھنکے اپنے بوس کی خاصی اور کھلے نل سے گلاس میں بہ کر آتے پانی کے درمیان دب کر رہ گئی وہ ہلکہ سا مسکرائی آنکھوں کے بیرونی گوشے بھی ساتھ مسکرائے پانی کا ٹکٹ پینے کے بعد اس کا بوس کولر کا سہارا کولر کا سہارا لیتا وہیں کھڑا ہو گیا پانچ فٹ ایک انچ کی لڑکی اس کی اس کی پیٹ کو دیکھتی رہی نیچے کان لگائے کھڑے اور کرز اوپر کمرے میں اچانک ہونے والے سناٹے کے باز خاموش تھے سانس روکے اگلے جملے کے منتظر آفیس ڈراما کسے نہیں پسند ہوتا نکلو یہاں سے تھوڑی دیر بعد اس حبز زدہ کمرے میں ایک ضبط سے بھرپور حکم گوچا جو کہ کندوں کے درمیان گردن لٹکی تھی کف ابھی بھی لا پرواہی سے کھلے تھے اگردن میں لٹکتی سیاہ ٹائے بھی ویسی ہی تھی المیرہ کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی پورا کا پورا موں کھل گیا کیوں زدی بچے کی طرح مو بس اورتے وہ اگلے ہی لمحے آگے آئی وہ شخص ابھی بھی اس کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا کیونکہ میں تمہیں فائر کر رہا ہوں مس پاکستانی جھٹکے سے مڑتے ہوئے اس نے چنگھارتے ہوئے کہا المیرہ تو چھوڑو نیچے کھڑے تماش بینوں نے بھی کانوں پر ہاتھ رکھ لیا دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنے کمزور پتلے بازو کو ایک جستم میں دروازے کی طرف کیا وہ چیختہ تھا تو ٹھوکوں کی پوری برسا ساتھ نکلتی تھی المیرہ نے گلے میں لٹکے رنگ برنگ پتلے سے مفلر سے چہرے پر گرنے والی فوار صاف کی ایک نظر اپنے مفلر کو دیکھا اور پھر سامنے آنکھیں پھار کر کھڑے اپنے باس کو سیاہ موٹی فریم کی پیچھے اس کی لالنگارہ آنکھیں یہی تو وہ منظر تھا جسے دیکھ کر ماں اپنے بچے کو وہ آہوش میں چھپا لیتی ہے آپ مجھے کیوں نکال رہے ہیں ضد کرتے ہوئے پوچھا وہ آدمی ایک قدم چل کر آگے آیا اس کا اور المیرہ کا قد برابر تھا پورے پانچ فٹ ایک انچ نکلو یہاں سے ہر لفظ چبا چبا کر ادا کرتے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے گسے سے ابلتا ہوا وہ اس ایجنسی کا ہیڈ صحافی اور اس کے سامنے کھڑی اس ایجنسی کی سب سے پھوڑ صحافی سوالیاں اور زدی نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد یک لخت اس کے تاثرات میں بدلاوایا فائن زدی نظریں اب ہر دھرمی میں بدل گئی تھی مجھے معلوم تھا آخر میں میری خدمات کا یہی صلاح ملنا ہے سینے سے لگا ایک آخذات کو اب پہلوں میں گرایا ان پر اس کی گرفت مضبوط تھی گردن اوچی انہ سے اکڑی تھی اور آنکھوں میں پرعظم تاثرات تھے پرعظم سا تاثر تھا مجھے افسوس بھی نہیں کہ تم مجھے نکال رہے ہو وہ ایک قدم آگے آئی اس کا بوس پیچھے ہوا نہ جانے اتنا عرصہ بھی کیسے ہی برداشت کیا ہوگا پھر دو قدم آگے آئی وہ دو قدم پیچھے ہوا اپنے بوس یا پھر سابقہ بوس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سر پر جھولتا پنکھا آوازیں نکال رہا تھا اس کا چہرہ عجیب اجڑا دیار معلوم ہو رہا تھا وہاں خاموشی تھی کسی بھی تاثر کے بغیر خاموشی جو عام انسان کے لیے غیر تھی کولر میں رکھا گرم پانی ساکت تھا باہر بجلی کی تاروں پر بیٹھا کوہ ساتھ بیٹھی کووی سے مہوے گفتگو تھا جب وہ ہوا جو کسی کے وہمہ گمان میں نہ تھا وہ بجلی کے کندے کی طرح تیزی سے پیچھے میز کی طرف بڑھی ورلڈز بیسٹ بوس والی خالی جگ خالی مگ اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ اس مکہ نشانہ اپنے بوس کی طرف کیا یہ تم کیا لیکن اس کی سوچ کے برقس المیرہ نے وہ مکہ اس کی طرف اچھالنے کے بجائے سینے سے لگا لیا نحیب سادمی جو خود کو بچانے کے لیے سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا شجدہ رہ گیا ڈرتی نگاہہ المیرہ پر ڈالی جو اب آرام سے اپنی جگہ کھڑی تھی نہ سمجھی سے دیکھا اور پھر یہی نہ سمجھی غصے میں بدل گئی تمہاری اتنی اس وقت المیرہ گولی کی تیزی سے اس کی طرف بڑھی وہ جتند ہی سے اسے زلیل کرنے آ رہا تھا فوراں الٹے قدم لیتا پیچھے ہوا سادونی 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 خوف کے مارے مدد کے لیے بکار رہا تھا جب اس کی پیٹھ شیشے کی دیوار کے ساتھ ٹکرائی المیرہ اس کے این سامنے ٹھہری بیچارہ صحافی اسے خوف سے دیکھنے لگا حلق جیسے اندر تک کسی نے جکڑ لیا ہو المیرہ کی نظرے اسے خوف زدہ کر رہی تھی لیکن زیادہ دیر تک نہیں بیتاسو چہرہ چانخ مسکرانے لگا اس کی حضر لاکھیں بھی مسکرانے لگی دیوار سے لگے مرد کا چہرہ بھی چہرہ ابھی بھی آتھا بازو میں چھپا تھا یہ کیسی عجیب لڑکی تھی جو اسے اب آنکھیں پٹپٹاتے مسکراتے مسکراتی نظر سے دیکھ رہی تھی ہوتوں کے گوشے مسکرہ رہے تھے جیسے اسے کسی بات کا علم تھا اسے کسی بات کا علم تھا جس سے اس کا بہت ناواقف ہے کچھ دیر بعد وہ لوگ ابھی بھی اشاروں میں بات کر رہے تھے جب اپری منزل سے دروازے کی دروازے کی ٹھا سے بند ہونے کی آواز آئی علمی رہی نایت محسن ہاتھ نے پکڑے مک پر لکھے حرف کو اپنے مفرد سے ساف کر رہی تھی چہرے پر ابھی بھی زومانی مسکرہ ہٹتے اور آنکھیں یوں لگتا تھا جیسے کسی سائیکو کی ہو سیڑھیوں کے دہانے پر پہنچتے اچانک اس کی مسکرہ ہٹ ختم ہوئی آنکھوں کا غیر انسانی تاثر زائل ہوا اور اب وہاں اداسی تھی نوکری چھن جانے کی اداسی کوئی وجود ان پتلی سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا سیڑھییں بھی اس قدر نحیف تھی ایک قدم رکھو تو کل میں شہادت پڑھ کر مرنے والی ہوتی تھی المیرہ اداس چہرہ اور ڈھل کے ہوئے کندھوں سمیت نیچے آئی جب اس کی راہ میں رکاوٹ اس گیلی ٹاکی اور گندے پانی کی بالٹی نے ڈالی وہ اس قدر مایوس تھی کہ روز کی طرح آج اس نے اس بالٹی کو نہ کسا اور نہ ہی اس گیلی ٹاکی کو چھیڑا اب ان چیزوں پر اس کا حق نہیں رہا تھا ان دو منزلوں میں سناٹا تھا توفان کے بعد والا سناٹا اگر کوئی آواز ارتعاش پیدا کر بھی رہی تھی تو وہ بس المیرہ کا اپنے بیگ میں سامان ڈالنے کی تھی ایک کاربوٹ کا باکس اٹھایا تاکہ اپنی میز پر سے ضروری سامان اٹھا سکے حرکات میں سستی اور اداسی تھی بعد ازنک بعد ازنک اسی باب کٹ لڑکی نے عربی میں المیرہ کو پکارا جھوکی گردن کو ہلکی سی جمبش دے کر پیچھے مڑا یہ ڈبا کارٹ کبار نکالنے کیلئے ہے تو ندامت اور کچھ شرمندگی سے بھرپور لہجے میں کہتے اس نے بات ادھوری چھوڑی المیرہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا بس خاموشی سے ڈبا دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا نجانے کیوں اس لڑکی کو ترس آیا وہ آگے آئے اور اسے کندھوں سے پکڑتے ساتھ لگایا کچھ نہیں ہوتا المیرہ خیر ہے میری نوکری چلی گئی ہے خیر کیسے ہوگی آواز سے یوں لگتا تھا جسے بس رونے کی دیر ہو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اوکے تمہیں جب بھی مدد چاہیے ہوئی ہم سب ساتھ ہیں تمہارے لڑکی نے کمرے میں موجود سب کی طرف اشارہ کیا سب کے رویے تھے مذہبت پر امید اور سب ہی تھے بے وکوفی کی حد تک جذباتی پرفیکٹ اس نے سب کو مسکرا کر دیکھا اور پھر اپنی میز سے ایک شیشہ ایک کنگی لپسٹیک اور وہی ورلڈز بیسٹ بوس والا مگ اٹھایا اور تقریباً بیگ میں ٹھوسا گھس جا منہوز گھس جا اپنے ننے ننے گول ہاتھوں سے زور لگاتی وہ سامان ٹھوس رہی تھی ہر انسان کی طرح اداسی اور غم کی حالت میں عادتاً وہ بھی اپنی مادے زبان بولنے لگی تنگ آتے اس نے مگ ہاتھ میں اٹھایا اور یوں ہی کھلا بیک اندھے پر ڈال لیا اس باب کٹ والوں کی ایک طرف سے اس باب کٹ والوں کی ایک طرف سے ہوتے ہوئے گزری اسے معلوم تھا سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں اسے یہی نظر سکون بکش رہی تھی اسے سب کی توجہ کا مرکز بننا اچھا لگتا تھا لیکن ان نظروں کے ساتھ اسے کچھ اور بھی چاہیے تھا وہ یہ کہ کوئی تو اسے روک لے اس کی تین مہینے کی سیلری فسی تھی یہاں وہ اسے لیے بغیر کیسے جا سکتی تھی المیرہ تو اپنا المیرہ تو اپنا بخار تک کسی کو نہ دے یہ تو پھر بھی اس کی تین مہینے کی مہنت سے کمائے پیسے تھے ہاتھ میں وہ مک تھا ماکندے پر اپنا بھورا گول ہینڈ بیک ڈالے اور سینڈلز سے چلتی وہ وہاں سے نکلنے لگی اس کے کندے جھوکے تھے چال ڈھیلی اور چہرہ رو دونے کے قریب کوئی اسے کیوں نہیں روک رہا تھا ان میزوں کو پار کرتی وہ اب ریسپشنس کے قریب سے گزری جب اچانک یا پھر بلا آخر کسی نے اسے روک لیا المیرہ ہزن آنکھو والی لڑکی کی تو جیسے روک لٹھی تھی مگر چہرے کو ابھی ویسا دنیا کے سارے غم کیا چہرے کو ابھی ویسا دنیا کے سارے غم کیا میرے لیے ہے والے تاثر میں رکھا وہ ایڈیو کے بل گھومی اوپر سے نیچے تک اس لڑکی کو دیکھا پھر اداسی سے یس کہا ابھی یہ روکے گی مجھے ظاہر ہے المیرہ کو بھلا کون نظرانداز کر سکتا ہے وہ سب کی نظریں برسپشنس ڈسک کی جانب تھی میری جاملی لپسٹک تو دے جاؤ کرن کھا کر وہ مکمل مڑی ہیزے لاکھوں کا سبزرنگ مزید گہرا ہوا یہ عزت تھی اس کی المیرہ کو حیرانی ہوئی سدمے سے دو چار اس نے سینے پر ہاتھ رکھا واقعی میں وہ ایک قدم آگیا ہی ایک لپسٹک کے لیے تم نے مجھے مخاطب کیا ہے اور مجھے لگا تھا ہم دوست ہے شیلا پرفومنس کے مطابق آخر میں سب سے غمگین کردار ضرور پھٹ پڑتا ہے المیرہ بھی بس یہی کر رہی تھی لپسٹک مانگنے کے لیے تو تم مجھے پکار سکتی ہو مگر ہمدردی کے دو بول بولنے کے لیے تمہارے پاس ایک لمحہ بھی نہیں آخری دن ہے میرا یہاں اگر دیکھا نہیں تو سنا تو ہوگا نا کہ کیسے مجھے یہاں سے زلیل کر کے نکالا جا رہا ہے شیلا کی جامنی ہوت اپنے دفعہ میں بولنے کو تیار تھے سب نے اسے مایوسی سے دیکھا وہ گھبرا گئی اس قدر اس قدر مادہ پرست کوئی کیسا ہو سکتا ہے باب کٹ لڑکی نے تن سے کہا کیا تم میری دوست نہیں اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں کرب تھا دکھ تھا تکلیف تھی مگر نمی وہ گمشدہ تھی نمی تو اس کی آنکھوں میں شاید ہی ان چھبیس سالوں میں کبھی اتری ہو نہیں میرا مطلب تمہارا جو بھی مطلب تھا شیلا کوئی بات نہیں معلوم ہو گیا ہے مجھے کہ بس اتنی سی تھی تمہاری دوستی یقیناً تمہارا بھی دل دھکا کھا کر دکھا کر جا رہی ہوں جا رہی ہوں گی آخر میں وہ خود پر ہسی اور بیکٹر ٹولنے لگی ریسپشنس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس سے بہت بڑی گلتی ہو گئی وہاں موجود سب نے شیلا کو مایوس نظر سے دیکھا آنکھوں کے کناروں سے المیرہ دیکھ سکتی تھی شیلا کا چہرہ کیسے فق ہوا تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی اب آگے کیا ہوگا جامنے لپچک تو بلکل سامنے رکھی تھی وہ تو بس مروتن ہی بیک کے اندر ہاتھ مار رہی تھی تمام تمام تم رکھ لو تمہارا تحفہ ہو تمہارا تحفہ ہوا اس کے بعد نہ جانے ہم کب ملے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے جس سے اپنی صفائی میں کہا ہو آخر میں اس کا لحظہ غمگین ضرور ہوا تھا آخر آخری اس شیٹ کی لپسٹک تھی آخر اس شیٹ کی لپسٹک تھی اس کی ہوں فائن ایک آخری نگاہ اس نے کمرے کے بیچ و بیچ باپ کٹ والی بالو والی عورت پر ڈالی پھر مو فیرہ اور اپنے سینڈلز سے چلتی دروازے کے آر پار ہو گئی پیچھے پنکوں کی آوازیں ابھی بھی ویسی ہی تھی پرشور تھر تھرہ تھی اور کانوں میں چپنے والی سب لوگوں نے آزردگی سے ایک افسوس بھری سانس خارج کی اور غصے سے چھت کی طرف دیکھا جہاں ان کا باؤس بے جان حالت میں فرش پر موجود تھا کاغذات کے پلندے زمین پر بکھرے تھے اور ان کے درمیان وہ نہیں وجود گٹنوں کے بل بیٹھا تھا خوف و وحشت کے مارے آنکھیں کھلی تھی اینک ایک طرف گری تھی اور ماتھے کی ایک طرف سیخون کی پتلی سی لکیر بھویں میں جا کر تھم گئی تھی جا کر تھم جاتی تھی یہ لڑکی کیا تھی جو ابھی اسے دھمکا کر گئی تھی گئی ہے کچھ دیر پہلے مرد دیوار سے لگا تھا اور وہ سامنے کھڑی تھی جا جا جاو ڈر کے مارے پتلی چوہے جیسی آواز نکلی اس کے باقی الفاظ موں میں ہی رہ گئے جب انمیرہ نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو ہوا میں ایک جھڑکے سے اڑایا ہوا میں ملحق ان پتوں کے ان پتوں کے پیچھے ان پنوں کے پیچھے اس کے بوس کا حیران چہرہ دیکھنے لائق تھا کاغذات پاو تلے روندے و مسکراتی معصوم نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی لیکن کچھ تھا اس کی مسکراہت میں جو غیر آرامدہ کرے وہ مسکراہت آنکھوں میں چھپائی ہیوانے سے میل نہیں کھا رہی تھی اور اس سے بلند اس کا لہجہ وہ پرسرار مکار اور مصنوعی لگ رہی تھی جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو جیسے خود پر جبر کر رہی ہو چلی جاؤں گی تم بس میرے پیسے دے دو مجھے المیرہ کی آواز بس اس کمرے تک محدود تھی کون سے پیسے بمشکل کابت وجود کے ساتھ کہا یہ روپ تو اپنے اس ماتحت کا وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا کیا یہ وہی میٹھی سی المیرہ تھی جو ہر کسی کو آپ جناب کر کے مخاطب کرتی تھی ہاتھ کے ناخنوں سے کھیلتی اس نے لا پروائی سے کہا اوکے بتاتی ہوں بنہتیلی اس کے چہرے کے سامنے کی جب اس نے کاب کر سر ہاتھوں میں دے دیا المیرہ محفوظ ہوئی ڈرو تو نہیں وہ ہسی تھی خطرناک صفاق مزا لیتی ہوئی ہسی اچھا چلو سب سے پہلے تین مہینہ تک اس کھٹارہ میں کام کرنے کے پیسے چھوٹی انگلی کھولی اس کے بعد تین مہینوں تک تمہارے گندے چائے کے کب دھونے کے پیسے دوسری انگلی بلند کی پھر گدھو کی طرح تمہاری ہر تظلیل برداشت کرنے کے پیسے درمیان والی انگلی اوپر کی اس کا ہاتھ ابھی بھی بوس کے چہرے کے سام بلکل سامنے تھا اور ہاتھ اٹھایا اسی لیے بھی کیونکہ ایک مرازم ہونے کے ناتے یہ میرا حق ہے عربی میں بات ختم کرتے اب وہ ہاتھ میں پکڑے مک کے حرف پر انگلی پھیرنے لگی میں تمہیں ایک پائی بھی نہیں دوں گا المیرہ جو مک پر انگلی پھیر رہی تھی آنکھوں کے کناروں سے اسے دیکھا الفاظ کو چبا چبا کر ادا کرتے اس کی زبان کو اچانک سے بریک لگا کمرے کا ماحول اس قدر گھٹن زدہ کیوں تھا سوچ لو گہری اکسانس خارج کی اور ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ لیے میرے آفیس سے میرے آفیس سے دفعہ ہو جاؤ ہو جاؤ نہ میں تمہیں ٹھیک ہے پھر اس کا جملہ کارتے ہیں المیرہ نے پوری قوت کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا مک اس کے ماتھے پر دیم مارا آہ وہ کراہتا ہوا نیچے گرا ماتھے پر ایک کٹ کا واضح نشان بنا المیرہ اس کے سر پر جھکی میں عموماً اتنی ظالم نہیں ہوتی لیکن اسی دی ہوئی یہاں بات میرے پیسو کی ہے جن کے لئے میں جان لے بھی سکتی ہوں اور جان تھوڑی پر انگلی رکھ کر سوچنے کی اداکاری کی نہیں وہ نہیں دوں گی دے دی تو میرے پیسے کا کیا ہوگا وہ شخص کاغذات پر کمر کے بل جھکا تھا ایک ہاتھ ماتے پر تھا اور دوسرے سے دیوار کا سہارا لیا ہوا تھا میں آج تو جا رہی ہوں مگر روز آؤں گی جب تک پیسے نہیں ملتے یوں ہی روز روز آؤں گی اور وہ جانتا تھا وہ آئے گی المیرہ انعیت محسن ضرور آئے گی اور سرگوشی کی فکر نہ کرو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اس کی جلترنگ ہسی پورے کمرے میں گنجی حال فٹ پات پر چلتی اس لڑکی کے جھکے کندے آہستہ آہستہ سیدھے ہوئے کمر اکڑی اور ہیز اللہ خوامے دنیا جہاں کی شوقی درج ہوئی کوئی اسے دیکھتا تو پہلا خیال یہی آتا وہ بہت خوش رہتی وہ بہت خوش رہتی ہوگی سب سے پیار کرنے والی ہر کسی کی خوشی میں خوش ہونے والی پرس میں سے ہاتھ مار کر لپسٹک نکالی اور فون کا فرنٹ کیمرہ آن کیا ڈکن کلک کی آواز کے ساتھ اتارا اور ہوتو پر لپسٹک لگانا شروع کی جب سکرین پر ایک نوٹیفکیشن آئی بینگ آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہوئی ہے المیرہ مکاری سے مسکرائی آنکھوں کا سب زرنگاڑا بس اتنی سی بات تھی خالی مک پہلو میں گرا ایک ہاتھ میں آگے پیچھے جھول رہا تھا سفید مک پر لال رنگ سے لکھے جالی حرف ہر آتا جاتا پڑ رہا تھا ورلڈز بیسٹ بوس خون کے دھبے اب مک پر سے غائب تھے کیا حیران لہجہ تم نوکلی چھوڑ آئی سیہا انگور کا رس خرید تیز زیبانے کا رس خرید تیز زیبانے عربی میں بلند آواز سے پوچھا میرا کی کہانی سننے پر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل چکی تھی او نو چھوڑی نہیں ہے حیران آنکھو والی نے سٹال فروش کے ہاتھ سے جوس لیتے ہوئے کہا مجھے نکالا گیا ہے آواز میں نہ پوری ہونے والی خواہشات کی اداسی تھی آفیس سے نکلنے کے بعد اسی تھا میٹروں میں بیٹھتی خان الخلیلی کے بازار آئی اس کی دوز غمگسار پالتو جو بولنا چاہو زیبہ کو اس نے کال کر اس کے کام سے یہاں بلایا وہ ایک میوزک ڈوسنٹ یا آسان لفظ میں میوزک میں گائیڈ تھی تو تم ایسے ہی آ گئی کیا تمہاری سیلری انداز میں واضح ہج کی چاہت تھی زیبہ درمیانے قدقی تھی مصری تھی جس نے اپنے بالوں کو ہجاب میں یوں بند کیا تھا کہ گردن صاف نمائی تھی اور ہجاب کا کپڑا سارا کسی پگڑی کی مانند بند تھا تو کیا کرتی اتنی منت سماجت کی اس کی دے دو پیسے میری محنت ہے میں نے کرایا دینا ہے ورنہ مالک مکان نے مجھے سڑک پر نکال دینا ہے لیکن نہیں اپنے جوز کا گھوٹ بھرا اور مین بازار کے اندر داخل ہوئی پتا تو ہے تمہیں ان عربیوں کا کتنے عیاش اور بھوکے ہوتے ہیں نفر سے گردن جھٹکی اس کے رکھ رکھاؤں سے صاف لگتا تھا ہاتھ سے نوکری نکل جانے کا غصہ تھا پیسہ نہ ملنے کا غصہ تھا اپنی بے بسی پر اور اپنی مالی حالت پر برہم تھی جبکہ تم اور میں یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ اب وہ دونوں وہ دونوں اب ہم قدم ملائے بازار کے اندر چل رہی تھی آس پاس دکانے ہی دکانے تھی پتھروں کا بنا راستہ اور اس کے اوپر وسیعی ٹو کا چھت ہاک لگاتے اشیہ فروش اور ان کے درمیان میں سر اور کندوں پر تھال سنبھالتے لوگ یوں لگتا تھا اندرون لاہوریا پرانے پنڈی کا پنڈی کا کوئی علاقہ ہو تو اب تم کیا کروگی اپنے جوس میں اسٹرو گھوماتے ہوئے پوچھا بازار کے شور میں وہ مشکل ہی زیبہ کی آواز آئی آنکھوں کے کنارے سے وہ المیرہ کو ہی دیکھ رہی تھی کیا کرنا ہے یار قریب سے ایک اسکاف دینے والا گزرا جسے المیرہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا نئی نوکری ڈھونوں گی اس کے چہرے پچھائی اداسی اور ناومیدی ہر بے روزگار کے چہرے جیسی تھی کیا مطلب تم اپنی تین ماہ کی سیلری چھوڑ دوگی یوں ہی صدمہ ہی ہوا تھا اسے بازار کے این بیچ میں جہاں چار راستے آگے پیچھے کو جاتے تھے اور اوپر کھلا آسمان تھا وہ دونوں وہاں کھڑے تھے تو اور کیا کرو زیبہ آواز سے لگتا تھا وہ اگلے لمحے رونے لگ جائے گی یہاں مجھ جیسے فرنگیوں کیوں یہ عربی کہاں عزت دیتے ہیں آتے جاتے لوگ مرمڑ کر اسے دیکھ رہے تھے بازار کے رش اور شور کے باوجود بھی المیرہ کی آواز ساف سنائی دے سکتی تھی وہ بولتی ہی اتنا اچھا تھی کسی کی توجہ کیوں نہ اس کی طرف جاتی اونچہ بناوٹی لہجہ جس میں اپنی تاریف اور ستائیشی جھلکتی تھی زیبہ نے ایک تھکن زدہ سانس خارج کی اور دوبائیس المیرہ کے ساتھ چلنے لگی اپنو اور المیرہ کا خالی گلاس تھاما اور قریبی کوریدان میں پھیک دیا بازار یوں بنا تھا جیسے ایٹو کی بنی سرنگ ہو اندر جا بجا مسنوی روشنی آگوش کے کھانوں کے خوشبو لوگوں کی تیز بولی اور لالٹین ہر دکان سے لٹکتے نظر آئے تھے نظر آئیں گے آئیڈیا اچانک زیبہ چھٹکی بجاتے ہو المیرہ کے سامنے آئی ہزر لاکھوں میں ہلکی سی حیرت بری جبکہ زیبہ کا چہرہ جمکنے لگا تم آن لائن ٹیوشن شروع کر دو المیرہ نے اسے بہن سٹھیا گئی ہو کیا والی نظروں سے دیکھا تمہیں گھر سے نکلنا بھی نہیں پڑے گا اور آن لائن ٹیچنگ کر کے کماوی لوگی زیبہ زیبہ نے ہستے ہوئے کہا اس کی حضی نے زیبہ کی مسکرہ ہٹ فنا کر دی میں اب ایک اچھی خاصی قابل ڈگری لے کر آن لائن امیر امیر ماں باپ کے بگڑے ہوئے بتتمیز پاس سالہ کاخو کو پڑھانا شروع کر دو تمہیں تو دوستی بھی نبھاری نہیں آتی آخر میں کہیں جملے نے زیبہ کے سارے جوش کو پارا پارا کر دیا امیرہ ہمیشہ اس کی مخلصی پر وار کرتی تھی مجھے دوستی نبھاری آتی ہے امیرہ اونچی ہاک لگائی ثابت کرو پھر سامنے بھی امیرہ تھی جس نے بالکل اپنی دوست کی ہی انداز میں کہا ہجابی مصری نے اسے الچ کر دیکھا اچانک ہی بازار میں شور زادہ ہو گیا لڑکوں کا ایک ٹولہ ایک طرف بیٹھا غالباً کوئی کھیل کھیل رہا تھا ان کے پاس سے گزرتے زیبہ اس کے کان کے جانب جھکی ثابت کیسے کرو اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ امیرہ اس کی طرف مڑ کر کھل کر ہسی کھل کی مسکرائی زیبہ کو مسکرائی کسی انہونی کی گرانڈ اوپننگ لگی جب جب اس کی دوست اس کی آنکھیں یوں گہری سبز اور مسکرائی پر مسکرائی پر اسرار مگر مضبوط ہوتی تھی وہ سمجھ جاتی تھی غالباً نہیں یقیناً امیرہ انعیت محسن کوئی بھونگی مارنے والی ہے تم مجھے اپنے میوزم میں نوکری دلوا دو اب زیبہ نے اسے بہن سٹھیا گئی ہو سٹھیا گئی ہو کیا والی نگاہوں سے نوازا المیرہ یہ ناممکن ہے وہ جانتی تھی اس کی لادلی دوست کیوں اس نوکری میں اتنی دلچسپی رکھتی ہے تم میڈیا کی سٹوڈنٹ ہو ہزل آنکھوں نے نزاکت سے ہاتھ جھاڑا میں تاریخ کی ایسے کیسے میں تاریخ کی ایسے کیسے نوکری دلوا دون دانستہ اس نے ایک کمزور سا بہانہ ڈالا اصل وجہ بتاتی تو المیرہ اس کا جینا حرام کر دیتی بہانے ہیں سب ساتھ لگائے ایک سٹال کے قریب آئی اصل بات تو یہ ہے کہ تم مجھے وہاں دیکھنا ہی نہیں چاہتی ورنہ کون لڑکی نہیں چاہے گی اس کی بیس فرین اور وہ ایک ہی جگہ پر کام کرے زیبہ کے چہرے پر بے آرامی واضح تھی وہ یہاں اپنی ڈیوٹی ڈیوٹی آور سے وقت نکال کر اپنی دوست کا غم باتنے آئی تھی اور سی لیمو سے کیا ملا ناشکری شک اور الزامات کا مفت پیکج اس کی دوست اس کے لئے پریشان تھی چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا البتہ وہ اس کا چہرہ اسٹال پر سجے چمکتے زیورات کو دیکھ کر ایک دم ہی روشن ہو گیا موازنہ کرنا مشہل تھا کہ زیادہ چمک ان زیورات میں ہے یا ان کو دیکھتی المیرہ کی آنکھوں میں اپنی بھوکڑ مالک مکان اپنے سٹوڈنٹ لونز اس وقت اسے سب بھول گیا زیبہ نے ایک گہری سانس خارج کی اور المیرہ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی المیرہ کبھی اپنے حال کو بہتر بنانے کے لئے ہاتھ پاؤں نہیں مارتی تھی بس اس کا ایک ہی کام تھا دکھڑے سنا سنا کر زیبہ کے کانوں سے خون بہا دینا وہ اداسی اور مایوسی سے اپنی دوست کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں انچمکتے مگر نقلی زیورات کے لئے ڈالچ اور چہہ نمائی تھی اسٹرول کے بلکل اوپر ایک بڑا سا گول شیشہ لگا ایک بڑا سا گول شیشہ رکھا تھا اس میں ہم المیرہ انعیت محسن کا اکس صاف دیکھ سکتے ہیں چھوٹا کدھا چھوڑے کندھے وہ گول مطول سی تھی نہ موٹی نہ پتلی اور یہ پیدائشی طور پر تھا سفیز صاف جلد پر گول چھوٹے نقوش اور بھری ہوئی موٹی موٹی گالے اتنی کہ اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی لگتی تھی اس کی چھوٹی آنکھیں ہزل تھی جو روشنی کے بغیر سبز اور روشنی میں ہلکی بھوری لگتی تھی اور یہی خاصت انہیں وہ چالاک اور مکار سات آسو دیتی تھی جو اس کا خاصہ تھا وسی پیشانی اور ریشمی انتہائی سیدھے گھنے ہلکی بھورے بال جو کندوں سے ذرا نیچے ایک ہی لہمے کٹے تھے گلے میں مفلر الیو گرین مفلر الیو الیو گرین رنگ کی گھٹنوں تک آتی بٹن شرٹ کے اوپر بھوری اڑے رنگ والی جیکٹ اور نجانے کتنی مرتبات ہونے پر اڑے ہوئے رنگ والی جینز واپس زبا کی طرف آتے ہیں جو ابھی بھی انہیں مایوس نظر سے دیکھ رہی تھی المیرہ کو بس انہیں کی چاہتی پر کہاں سے آئیں گے یہ سوچنے یا یہ جاننے کی محنت وہ کبھی نہیں کرتی تھی اور یہی زبا کا دل دکھتا تھا اس کی دوست کی زندگی میں نہ نوکری ہے نہ عزت ہے نہ سکون ہے اور پیسہ وہ تو سرے سے ہی سرے سے ہی غلیل ہے تم بہت دیر بار زبا نے اسے پکارا جو ابہار اٹھا اٹھا کر اپنی چھوٹی سی گردن کے ساتھ لگا رہی تھی تم واپس پاکستان کیوں نہیں چلی جاتی زبان سے الفاظ کم اور بندوق سے نکلی گولی زیادہ لگ رہے تھے جلدی سے مشورہ دیتے اس نے نظر جھکا لی وہ اپنی دوست کا دھوا ہوتا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی المیرہ ابھی بھی ہار کو خود سے لگا کر شیشے میں خود کو ہی دیکھ رہی تھی بغیر کوئی اثر لیے جیسے زبا نے کچھ کہا ہی نہ ہو دیکھو یہ کیسا ہار پکڑے وہ زبا کی جانی مڑی مگر اس کے الفاظ زبان پر ہی رہ گئے ایک گندی حالت میں میلہ کوچیلا بچہ اس کی جکٹ کو پیچھے سے کھیچ رہا تھا المیرہ پہلے بے دھیانی سے پیچھے مڑی اس بچے پر نظر پڑتے ہی وہ آہستہ سے دور ہوئی گبرانے کے جراسم گبرانے کے جراسم اس میں سے غائب تھے اللہ کے نام پر بی بیو بچہ بمشکل ہی سات آٹھ سال کا ہوگا میلے پاؤں میں چپل اور بدن پر بدنماسی شورٹ جینز اس کے بال دھول سے لدے تھے اور آنکھیں یوں لکتی تھی جیسے ابھی ابھی روئی ہو وہ بچہ ویسے ہی اس کی ٹانگوں تک آتا تھا مگر پھر بھی وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اس کے بلکل سامنے جھکی ہوت مسکرا رہے تھے آنکھیں نہیں وہ کچھ دیر پہلے والی المیرہ نہیں بلکہ صبح والی المیرہ لگ رہی تھی مکار صفاق اور لالچی میرا اگنور کر دو پیسے دے دو بچے نے زیبہ کی بات کٹی آواز بے تہاشا گھٹی اور آہستہ تھی وہ ایک عام فقیر یا بھکاری نہیں لگتا تھا وہ مجبور اور مفرس لگتا تھا پیسوں کا کیا کروگے آنکھیں بچے کے ماسوم چہرے پر مرکوز تھی کھانا کھاؤں گا پہلے سے بھی زیادہ گھٹی آواز کھانا کھا کر کیا کروگے المیرہ کی اندر تک اترنے والی نگاہ اس بچے کو خوف زدہ کر رہی تھی ابھی تک کتنے لوگوں سے پیسے لے چکے ہو رونگٹے کھڑے کر دینے والی سرگوشی زیبہ نے آگے بڑھ کر اس کا کندہ ہلایا میں اگر تمہیں کچھ دوں گی تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا وہ بچہ مدد طلب نظروں سے زیبہ کو دیکھنا چاہتا تھا مگر نجانے سامنے کھڑی عورت کی نظروں میں ایسا کیا تھا وہ سہم بھی گیا تھا مگر ہٹ نہیں پا رہا تھا یوں لگتا تھا اگلے کسی لمحے وہ رونے لگ جائے گا المیرہ سٹاپ اٹ زیبہ نے تقریباً اسے پیچھے کھیچا اور اس بچے کو دس مصری مصری پاؤنڈ کا نوٹ تھما دیا بچہ نوٹ پکڑتے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ گیا المیرہ کی شیطانی مسکرہات ابھی بھی قائم تھی زیبہ جانتی تھی اگر دو تین منٹ مزید وہ بچہ المیرہ کی نظروں کے سامنے رہتا تو اس نے وہی سب کرنا تھا جو وہ اپنے سے کم تر ہر شخص کو دیکھ کر کرتی تھی زیبہ نے المیرہ کا بازو تھام رکھا تھا کیوں کرتی ہو تم یہ سب کھانا کھاؤ گی زیبہ کی گرفت سے آزاد ہوتے اس نے پرجوش لہجے میں کہا اس کی دوست نے تھک کر سانس خارج کی تم کھلاوگی پتہ نہیں اس نے کتنی امیدوں سے یہ سوال پوچھا تھا کیونکہ المیرہ جیسی بندی تو اسے ایک روپیہ ادھار نہ دے کھانا کھلانا تو پھر بھی دور کی بات تھی نوکری گئی ہے تم اس حالت میں بھی مجھ سے یہ توقع رکھتی ہو کہ میں تمہیں کچھ کھلاوں اسکر وننگ پرفارمنس زیبہ کا چہرہ بجھ گیا ابھی تو تم نے میرے آتے ساتھ آتے ساتھ کھایا تھا ججکتے ہوئے کہا زیبہ کے ہی پیسوں پر پہلے سے پہلے اس نے جا کر ایک کشاری میں سی روایتی کھانا کی پلیٹ نوش فرمائی اور پھر باتوں باتوں میں اسے بازار تک نہیں آئی تھی اتنی کنجوس کی بن رہی ہو مزاک اڑاتے ہوئے حسی واپس کر دوں گی نا تین سالوں سے یہی کہہ رہی ہو آج تم کھلا دو دوست نہیں ہو میری زیبہ کوئیر غمال بنائے المیرہ اب اس کے بازو میں بازو ڈالے بازار کے اندر گھوم رہی تھی وہ اب خوش تھی چلو لنج کا احتمام تو یہاں سے ہو گیا رات کے کھانے کے لیے کس کو کتنا بے وقوف بنانا ہے اور کس سے کون سا جھوڑ بولنا ہے وہ یہ سوچ لے گی تو اب آگے کی کشن میں آپ کو اگلے ہفتے کے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا تو بنے رہے میرے ساتھ ناویل یہ بھی انٹرسٹنگ ہے اس کے ریلز بہت زبردست ہے آگے ہیرو کی انٹری کب ہوگی اور آگے کیا کیا باقی ہے یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خوبصور خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ